رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک میں اس کے نزدیک اس کے اہل وعیال اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایک اور روایت سیدنا عبداللہ بن حشام نقل کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ نے سیدنا عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ یقین آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں یعنی اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا زبان رسالت سے یہ بات سننی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا ہاں اللہ کی قسم اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہے خواتین حضرات تاریخ انسانی کسی بھی ایسی شخص کے بارے میں مثالیں پیش کرنے سے قاسر ہے کہ جب کسی ہستی سے اس کے جانساروں نے اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر محبت کی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی انجمن میں بیٹھے تھے کہ اچانک آپ کی آنکھیں بھیگ گئیں صحابہ کو ڈر لگا کہ شاید ان سے کوئی گستاخی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ میری آنکھیں ان لوگوں کے متعلق سوچ کر بھیگ گئیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی وہ مجھ سے ایسے ہی محبت کریں گے جیسے تم کرتے ہو یہی وہ غیر مشروط محبت ہے جس کے باعث آج عربوں مسلمان اپنے دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے انہیں چہرہ انور کا دیدار ہو جائے سرورے کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی محبت و احترام کا معاملہ ایسے ہے کہ اس کی اور کوئی مثال نہیں دی جا سکتی اور اس دنیا میں یقیناً پوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت بھی نصیب ہوئی اپنے آج کے ویڈیو سیشن میں آپ کو ایک ایسے بچے کا احوال بتائیں گے کہ جو شدید بیماری کی وجہ سے بسترے علالت پر تھا کہ اچانک وہ پکار اٹھا کہ میرے آقا میرے پاس آئے ہیں وہ میرے لیے دعا کر رہے ہیں ان کے چہرے پر نور ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں اس بیمار بچے کی ماں نے فوراں یہ تمام لمحات اور اس بچے کی کیفیات کیمرے پر محفوظ کر لی اور دنیا بھر میں جس نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکا لیکن خواتینوں حضرات پیش تر اس کے یہ ایمان افروز ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں ویورز جس بچے کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ایک مدرسے کا طالب علم تھا اور بیماری کی وجہ سے طویل عرصے سے بسترے عرارت پر تھا اسے یہ سمجھایا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور یہ درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی صحتیابی کے لیے سفارش کریں وہ بچہ ایسے ہی کیا کرتا تھا اور پھر ایک روز وہ اچانک پکارنا شروع ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف لا رہے ہیں ان کے ساتھ بہت سے خوبصورت لوگ ہیں جن کے چہروں پر نور ہے وہ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں اور میں اب بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہلوسینیشن ہے ایک ایسی کیفیت جس میں انسان کا تخیل اس قدر سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ وہ حقیقت پر غالب آ جاتا ہے اور اسے مختلف قسم کے خاکے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں بہرحال یہ عقیدت اور محبت کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس پر گفتگو نہیں کی جا سکتی اس کیفیت کو صرف اہل نظر ہی جان سکتے ہیں یا پھر وہ لوگ جن پر یہ کیفیت بیتی ہو آپ یہ ویڈیو دیکھئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا دوستو اسلامی تاریخ میں ہمیں ایک اور اسی قسم کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب کسی بیمار لاعلاج شخص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے مکمل صحتیابی نصیب ہوئی پسیدہ بردہ شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف پر مشتمل عربی کلام ہے جس کے اشار کی تعداد ایک سو ساٹھ ہے جو علامہ بوسیری شازی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے آپ چھٹی صدی ہجری کے بڑے متقی پرہیزگار جید عالم اور قادر الکلام شائر گزرے ہیں آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر فالج کا حملہ ہوا جس سے میرا آدھا دھڑ بلکل سن ہو گیا جب میں اس کے علاج سے مایوس ہو چکا تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اکدس میں یہ قسیدہ لکھا اور اس کے توسط سے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ وہ مجھے صحت اتا فرمائے اور اس بیماری سے نجات دے اس حالت میں مجھے نیند آ گئی میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنا دست مبارک میرے بدن پر پھیرا اور اپنی چادر مبارک مجھ پر ڈال دی جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا کہ میرے بدن کے بے حصے میں حرکت پیدا ہوئی ہے میں بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا اور چلنے لگا اور چونکہ انہوں نے یہ قصیدہ پڑھنے کے بعد خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتار کر ان پر ڈال دی ہے اس لیے اس قصیدے کو قصیدہ دل بردہ بھی کہتے ہیں اور یہی نام دنیا میں مشہور بھی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے سے متلک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا کیونکہ شیطان میری مثال نہیں بن سکتا یعنی وہ میری صورت اختیار نہیں کر سکتا چلی آپ کو تاریخ اسلامی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا ایک اور امان افروض واقعہ سناتے ہیں علامہ اسمہودی کے قول کے مطابق عیسائیوں نے پانچ سو ستاون ہجری میں ایک سازش مرتب کی اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا ایک رات نور الدین زنگی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں تین بار دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ سلطان ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا وضو کیا نوافل ادا کیے اور دوبارہ اس کی آنکھ لگ گئی دوبارہ وہی خواب دیکھا اٹھا وضو کیا نوافل پڑے اور سو گیا تیسری مرتبہ وہی خواب دیکھا تو اس کی نیند اڑ گئی اس نے رات ہی کو اپنے مشیر جمال الدین کو بلائیا اور پورا واقعہ سنایا مشیر نے کہا کہ یہ خواب تین بار دیکھنے کے بعد آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراں مدینہ روانہ ہو جائیں اور جا کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری تھی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گیا اعلان ہوا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کرے گا لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتا رہا اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتا رہا لیکن وہ دو چہرے نظر نہ آئے جو اسے ایک رات میں تین بار خواب میں دکھائے گئے تھے سلطان نے حاضرین سے پوچھا کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے جواب اسبات میں تھا سلطان نے پھر پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے اس بار حاضرین نے کہا کہ سوائے دو آدمیوں کے سلطان نے پوچھا وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے تو بتایا گیا کہ یہ مراکش کے سوم و صلات کے پابند دو متقی باشندے ہیں دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجتے ہیں کسی سے نہیں ملتے اور کسی کا دیا نہیں لیتے سلطان نے کہا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوری بلایا جائے جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفہ تحائف کی حاجت نہیں ہے جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراں پیش کیا جائے حکم کی فوری تعمیل ہوئی ایک جھلک ہی ان کی شناخت کے لیے کافی تھی مگر سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا کہ تم کون ہو یہاں کیوں آئے ہو انہوں نے کہا کہ ہم مراکش کے بشندے ہیں حج کے لیے آئے تھے اور اب روزہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں سلطان نے سختی سے کہا کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے سلطان نے حاضرین سے پوچھا کہ یہ کہاں رہ رہے ہیں بتایا گیا کہ روزہ نبوی کے بالکل نزدیک ایک مکان میں سلطان فوراں اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا وہ مکان میں گھومتا پھرتا رہا اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکشی بشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں سلطان نے چٹائی اٹھائی اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی اس نے گرج کر کہا کہ کیا اب بھی سچ نہ بولو گے ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور ان کے حکمران نے بہت سا مال و ذر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس روزہ مبارک سے نکال کر لے آئیں اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اس کے بعد روزہ رسول سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مضموم کام شروع کر دیا ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روزہ مبارک کی جانب تھا اور ہر صبح کھودی ہوئی مٹی کو وہ چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البکی لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے اور اب جب کہ ان کا ناپاک کام پایا تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نجانے کیسے مدینے پہنچ گیا سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ فوری طور پر ان دونوں کا سر قلم کر دیا جائے اس کے بعد روزہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی گئی اور اسے پگلے ہوئے سیشے سے بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مضموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے تو خواتین و حضرات یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے مسلمانوں کی محبت کے چند واقعات جنہوں نے اگر آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور ایسی خوبصورت ویڈیو اس فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبئرز بھی بنیے گا جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا اور اردت کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ